حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں لوگوں میں تین باتیں بہت عمدہ اور پسندیدہ تھیں مسلمان ان پر عمل کے زیادہ حق داتا نمبر ایک مہمان نوازی کوئی بھی مہمان آتا تو اس کی نہائیت تعظیم و تقریم کرتی نمبر دو اگر کسی کی بیوی بوڑھی ہو جاتی تو وہ اس کو طلاق نہ دیتا تھا مبادہ وہ ضائع ہو جائے یا تکلیف و پریشانی میں مبتلا ہو جائے نمبر تین اگر پڑوس میں کوئی شخص مقروض ہوتا تو سب مل کر اس کا فرضہ ادا کر دیتے بیماری یا کسی اور مصیبت میں مبتلا ہوتا تو اس کی مدد کرتے